آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لئے سب سے شدید ترین دن کون سا تھا سوچیں آپ نے کیا فرمایا ہوگا وہ دن جس دن ابو چاہل نے اپنا بھاری بھرکم پیر گردن پہ رکھ دیا تھا جب آپ سجدے میں تھے قابہ میں یا وہ دن جب کافر اوجڑی لے کر آئے تھے اور آپ کے سر پہ رکھ دیتی اور ہسنے لگے تھے یا وہ دن جو غار سور میں تھا جب کافر اوپر کھڑے ہوئے تھے وار کے اور ابھی نیچے دیکھتے تو آپ نظر آ جاتے نہیں یا وہ دن جس میں آپ زخمی ہوئے تھے عوض میں نہیں وہ دن جب آپ طائف میں گئے تھے اور سوچا تھا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں مانا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا نہیں سکے آگ سے یہ سب کچھ جو ہے نا زمین کے اوپر اسے دھوکا نہ کھانا اس لئے ڈیکوریشن ہے یہاں کی اللہ تعالی نے کیوں ڈیکوریٹ کر دیا اس کو اتنا زینت اس کو کیوں دے دی تاکہ ہم دیکھیں ہم ٹیسٹ کریں کون ان میں اچھے عمل کرتا ہے اس کے لئے یہ ساری ڈیکوریشن ہے یہ جو گھار اتنے حسین نظر آتے ہیں یہ جو ڈگرییاں ہیں جو گاڑیاں ہیں جو کمپنیز ہیں جو انویسٹمنٹس ہیں جو جابز ہیں یہ سب چیزیں ہیں کتنی اچھی لگتی ہیں نا ویکیشن پہ جانا پیسہ ہونا بینک میں بہت سارا ترقیاں ملتی جا رہی ہیں بڑی کرسی ہے بڑی پوزیشن ہے معاشرے کے اندر بڑا سٹیٹس ہے سب زینت ہے اس کا مقصد ہے کہ ٹیسٹ کیا جائے کیونکہ انسان کو اسی سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا جو اس کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کو زینت کیوں بنایا تاکہ یہ اٹریکشن بن جائے ایک طرف دکھایا ہے بہت خوبصورت سی دنیا سجیوی ہے اور اس کے بعد دکھایا ہے ایک چٹی المیٹان اس کو ایسے ایک مثال سے سمجھے اور میں نے دیکھا بھی ایسا شادی ہال ہوتا ہے نا شادی ہال کے اندار ڈیکوریٹر بلاتے ہیں وہ اتنی خوبصورت سٹیج سے جاتے ہیں اتنا پیارا وہ ہر ٹیبل کے اوپر بھی کیا سینٹر پیسز رکھے میں ہیں سورسیوں کے پر ان کے جلاف چڑھے میں ہیں بڑی خوبصورتی اتنا سجاوہ ہال اچھا وہ دو چار گھنڈے کی شادی ہوتی ہے اتنا دل لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ اتنا مزا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ شادی ختم ہوئی وہ سارا کھیڑ دیتے ہیں وہ پھول اتار دی ہے سٹیج ختم ہو گیا وہ سٹیج سے کپڑا بھی اتار دیا وہ نیچے اس کے پھٹے نظر آ رہے ہیں اتنا برا سا لگ رہا ہے میزوں کے اوپر سے ان کے کبرز اتار دیا چیئرز کے پر سے کبرز اتار دیا پھول سارے اتار دیا ڈیکوریشن ساری ختم کر دی اب انسان کہتا ہے یہ وہی ہوا لہا ہے میزے میں اٹھا دی کرسیاں بھی اٹھا دی ان کو سٹیک کر کے سائیڈ پر یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ابھی اتنی شادی تھی اتنا خوبصورت تھا اتنی گہمہ گہمی تھی اتنی اٹریکشن تھی سب ڈسپیر ہو جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے ضرور دیکھا ہوگا یہ دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنا ہے یہ دنیا سرسبز ہے خوبصورت ہے میٹھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری آزمائش کے لئے بنایا ہے اس میں بیوٹی ہے ایسا نہیں کہا گیا کہ اس کی طرف تو دیکھو ہی نا اس میں تو کوئی بیوٹی ہی نہیں ہے نہیں ہے اس میں بیوٹی جو حلال ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر اس سے اٹیچ نہ ہو اتنا ہی اس میں دل لگانا جتنی دیر اس نے رہنا ہے ایک گھر یہاں کا ہے اور ایک ہے آخرت کا گھر انسان کا حال یہ ہے کہ اس گھر کو سجانے سمارنے بنانے میں اتنا اپنا قیمتی وقت لگاتا ہے اپنا پیسہ لگاتا ہے جب یہ خوبصورت سا گھر بن جاتا ہے یہ اپگریڈز کر لیے یہ لینڈسکیپنگ کر لی باتھروم لیٹسٹ کچھن لیٹسٹ فرنیچر اس میں سب سے خوبصورت بس سب چیزیں ایسی اپ ٹو ڈیٹ کر لی اب جب اس کو انجوائے کرنے کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے اب آپ کو موو ہونا ہے وہ کہتا ہے کہاں جانے آپ میں نے کہتے ہیں دوسرے گھر میں جانے آپ نے وہ کہتا ہے ابھی میں نے تو انجوائے بھی نہیں کیا یہ گھر ابھی تو بنایا تھا اب تم کہہ رہے ہیں دوسرے گھر میں جانا ہے وہاں کے لیے تو میں نے کچھ دیاری نہیں کیا وہ تو گھر میں نے سہچایا سمارہ ہی نہیں ہے وہ تو میں نے کنسٹرکٹ ہی نہیں کیا میں نے تو یہاں کے لیے کیا ہے یہ میرا گھر ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب تو تم یہاں پر رہے ہی نہیں سکتے تمہیں اتنا ٹائم ملا تھا تم اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں دوسرا اپنا گھر بنا لیتے ہیں تم نے نہیں بنایا یہ ہم کرتے ہیں اپنی آخرت کے ساتھ ہم اپنے یہاں کے گھر کو اس قدر سنجاتے سمارتے اس کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہیں مشکت لگاتے ہیں وقت لگاتے ہیں توجہ دیتے ہیں حتیٰ کہ ملک الموت آ جاتا ہے وہ کہتا چلو اب ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں نے تو گھر یہاں بنایا وہاں کے گھر کو یہاں تو بنایا ہی نہیں ہوتا یہاں اتنا نہیں بنایا جتنا یہاں پہ بنایا مگر کیا بات ہے کہ تمہیں یہ ایک عجیب نشانی لگتی ہے اس کا پوچھنے کے لئے تم دوڑے آ رہے ہو کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں تب آپ کی رسالت کو مانتے ہیں اور یہ نہیں نظر آتا کہ کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بکھیری میں ہیں دوسرا مطلب کہ کیا یہی ایک عجیب نشانی ہے بہت بڑی عجیب نشانی تمہیں لگ رہی ہے جبکہ اللہ کے لئے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ان کو صلاح دینا ان کو صلاح کے اٹھا دینا اللہ کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن یہ بات ہم لوگوں کے اندر آج اتنی کومن ہو گئی ہے کہ دین صرف ہمارے لئے بس ایسے ہی کہ کوئی حیران کن چیز ہو کوئی ایسی بات ہی ہو جیسے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اوہ اتنے سال سو گئے وہ اور پھر اٹھے بہت بڑی بات بڑی عجیب بات ہو گئی یہ ہم بھی دین کو نا آج اس طرح سے ہی لیتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی بات ہونے چاہیے کوئی سبرتسی چیز ایسے آ جائے کوئی دکھائیں کوئی حیرت انگیز چیز آسمان کو دیکھ کے تو نہیں کبھی کہیں گے لیکن آسمان پھٹ جائے تو پھر اوہ بہت بڑی بات ہو گئی اچھا چاند کو دیکھ کے کبھی حیران نہیں ہوں گے کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو پس بہت بڑی بات ہو گئی اچھا جی بس دین کو چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی چمتکار سا ہم کچھ دکھاتے رہو تو پھر ہم ہم بڑے فیسنیٹ ہوتے ہیں چیلی آپ دیکھتے نہیں ہیں روز آنا کوئی نا کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بادنوں پہ اللہ لکھا ہوا آ گیا جی آنو کٹا اس پہ محمد لکھا ہوا تھا جی دیکھو کعبے کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں انسان جو ہیں چاند کی طرف گئے تو انہوں نے راستے میں ازانوں کی آوازیں سنی اچھا دیکھو وہ فلاں بندہ اندھا تھا وہ وہاں پہ اس نے جا کے کعبہ پہ دعا مانگی اس کی بینائی اسی وقت واپس آ گئی کیا ہم نے دین کو سمجھا بھائے مطلب ایسی کوئی ہمیں باتیں چاہیئے کہ جو حیران شدف ہمیں کر دیں کوئی اے صحیح کوئی چیز چاہیئے کوئی ایسی باتیں چاہیئے تو پھر ہم بڑے فیسلیٹ ہوتے ہیں وہ دیکھو تو تمہارے کتنی ایسی چیزیں ہیں انسان اپنے جسم میں ہی دیکھ لیں کتنا کچھ ہے ایسا جس کے اوپر آپ حیران رہ جائیں اس کے اوپر کوئی غوری نہیں وہ کوئی تاجب کی بات ہی نہیں لگتی آپ کو کوئی بڑی بات نہیں لگتی ایسے حجوبے دیکھنے کے لیے بس رہتے ہیں وہ خود ہی بنامنا کے اتنا کچھ اللہ معاف کرے جی اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اور ایسے ایسی ایسی باتیں کیا حاصل رہت ہے ان باتوں کی جھوٹی باتیں بھی جو وہ تو فلانے نے قرآن پڑھا وہ جو فلانے ایکٹر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ادھر سے ادھر چیزیں ملائیں ادھر سے ادھر ملائیں ادھر سے سین کٹ کے ادھر رکھ دیا ادھر سے کٹ کے کر دیا کیوں کیوں ایسی چیزوں کی تلاش میں یہ بڑا خطرناک رویہ ہے کہ ایسی چیزیں چاہنا بس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف ہیں کیا یہ حجوب نظر نہیں آتے کہ ایسی نشانیوں کی ضرورت ہو ہمیں ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے ایمان تازہ کرنے کے لیے یا کسی کو ایمان لانے کے لیے نہیں ضرورت ہے مگر یہ نوجان کچھ چھوڑا یہ پتہ ہے بہت امیر لوگوں کے بعض کہتے ہیں وزیروں کے امیر امیر لوگوں کے بٹے تھے لیکن انہوں نے اپنا سٹیٹس اپنا گھر بار اپنی جوانی اپنا خاندان اپنا اپنا کریئر اپنا فیوچر چھوڑ دیا اللہ کی خاطر صحابہ کو بھی ایک طرح سے پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ ہجرت مشکل کام ہے لیکن اللہ کی خاطر اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑے تو کچھ نہیں ایمان نہ جائے جان چلی جائے جب وہ لوٹے پناہ لی انہوں نے جا کے کنوں نے فتیہ نے نوجوانوں نے یہ جوانی کی جو ایج ہے یہ تو فتیہ کہتے ہیں 15-16 سال سے لے کے 33 years کی عمر تھا بالکل یعنی آپ جوان ہیں strong ہیں energetic ہیں تو اس وقت کو فتیہ نوجوانی وہ کاف میں پناہ لی انہوں نے کیوں پناہ لی تھی ان کی پوری جو قوم تھی وہ شرک میں مبتلا تھی کفر میں مبتلا تھی اور جب قوم نے دیکھا کہ ہم تو عبادت کرنے جاتے ہیں اور یہ لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں آتے اور یہ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے جب وہ اپنے تمپلز میں جاتے تھی عبادت کے لیے جب ادھر ادھر ہو جاتے تھے تو ایک دن ان کو آپس میں ایک دوسرے کو مل گئے اور ایک نے کہ تم کس لی آیا اس نے کہ میں تو اس چیز کو نہیں صحیح سمجھتا دوسرے نے بھی یہی کہا اس طرح سے آپس میں یہ ایک ان کی بانڈنگ بن گئی اور انہوں نے مل جل کے جب ایک دوسرے سے بات کی تو پتا چلا کہ سارے ہی جو ہے وہ توحید پہ تو جو ان کا بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا بڑا سخت تھا بڑا سرکش تھا سب سے بت پرستی کراتا تھا کہ سب انہی کو پوچھ لوگوں کو پتا چل گیا اور انہوں نے ان کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ تو اس طرح سے توحید کی بات کر رہے ہیں اور یہ تو کہہ رہے ہیں کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں ہمارے دین پہ نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں کہ کوئی چیز نے شکایت بھی لگا دی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں اس ٹائم کے اندر تو مجھے بتا دو کہ تم نے کیا دین ایمان اپنے لئے کرنا ہے جو ان کو موقع ملا تو سمجھ لیں ایک زمانت کے اوپر ان کو رہائی ملی اور اس میں یہ بھاگ گئے اپنے گھروں سے ہر بھاگ کے انہوں نے غار میں پناہ لی کیونکہ اب یہ کیا ہیں most wanted ہو گئے ہیں یا تو جا کے یہ ان کی بات مان لیں اور شرک کریں اور بتوں کو پوجھیں اور یہاں پھر یہ وہاں سے نکل جائیں کیونکہ اور کچھ راستہ نہیں دیکھیں جاتے ہی ایسے نہیں کیا انہیں بیٹھ کے کہیں ہائے بتاؤ اب کیا کرنا ہے ہائے ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے اللہ تو کہاں ہے تو ہماری مدد نہیں کرتا ہائے اللہ ہم تو تیری خاطری کر رہے تھے ہماری کیا یہ سزا ہے کہ ہم اس طرح ہوں اپنی جانے بچانے کو یہ کر رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ایسی بات نہ اللہ سے کوئی بدزنی نہ کوئی مایوسی نہ کوئی ایسے گلے شکوے شکایتیں ہم تو ذرا سا کام کر لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو پتہ نہیں ناؤ سبیلہ اللہ کے اوپر کوئی آسان کر دیا اسی وقت انہوں نے کہا فوراں دعا کیا اللہ تعالیٰ سے تو یعنی ایک آپ یہ دیکھیں کہ ایسے نہیں کیا کہ گھر میں ہی بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے اللہ ہمیں بچا لیں اب تیرا کام ہے ہمیں بچانا وہ انہوں نے ایکشن بھی کیا سبب بھی اختیار کیا اور پھر آپ دعا بھی کر رہے ہیں دوسرے کیا دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے جیسے ماں تھپک تھپک کے سولاتی ہے بچے کو تو کان پر آپ نے دیکھا تھپکی دیتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے ان کو سلا دیا اور آپ کو پتا ہے لیٹس ریچرچ کہتی ہے کہ سونے کے لیے انسان اپنی آنکھوں کو چاہے کبر نہ کرے ہم تو چادر لے کے سونے کے کوئی ہش کر دینا چاہے آپ کی آنکھیں کبر نہ ہو لیکن ڈیپ سلیپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کان بندوں آوازیں نہ آئیں تو سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سلایا کہ ان کے کانوں کو بند کر دیا کانوں پہ تھکی دے دی کانوں میں جیسے کچھ رکاوٹ ڈال دی ہے کہ وہ اٹھے نا ڈیپ سلیپ میں چلے گئے سبحان اللہ اللہ اور اتنی ڈیپ سلیپ کہ کئی سو سال گزر گئے ثمہ باسنا پھر ہم نے اٹھایا ان کو باسنا کہتے ہیں موت سے زندگی مر کے جی اٹھنا لیکن یہ لفظ اس لیے آیا کہ نیند بھی موت کی بہن ہے کیونکہ اللہ اللہ نے مشرقی نے مکہ کو بتانا تھا یہ بھی ساتھ ان کا عقیدہ صحیح کرنا تھا تم کہتے ہو نا مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے اللہ نے ان کو اٹھا دیا تو تمہیں کیوں نہیں اٹھا سکتا تو ان کو باسنا ان کو سمجھ لو کہ موت کے قریب جا کے پھر ان کو اٹھایا لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لے کون سا گروہ ایسا ہے جو یاد رکھتا ہے کہ کتنی گنتی یہ رہے کتنی مدت تک سوئے رہے لِنَعْلَمَ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تو اب اللہ نہیں جاننا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھانا ہے کہ حزبائین کون ہو گئے جب یہ لوگ اٹھے تھے تو اس زمانے کے لوگ دو گروہوں میں ہو گئے وہ کنفیوز ہو گئے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں یہود یہود میں اختلاف تھے کتنا عرصہ سوئے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اصحابے کحاف کتنا عرصہ سوئے ہیں یہ تو پتا تھا لبا عرصہ سوئے ہیں مگر کتنا یہ نہیں پتا تھا تو تم تو ہمارے نبی سے پوچھتے ہو کہ ان کا حال بتائیں تمہیں تو خود بھی ان کا پورا حال نہیں پتا